احمد نوال جو ایم ایس ایس کے لائف میں پر بھی ہے مقصد سے ٹائم کے لئے یہ خوص رسکریچ آپ کے سامنے کے شئریں گے احمد نوال وَلُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ قَرِيمِ اما بعد فَعُضُبِ اللَّهِ بِالشَّيْطَوَ عَجِرَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامین آج جس موضوع پر لگوشائی کرنے کا مطے مقاملہ ہے اس کانوان میں خوش نصید کیوں حاضرین و سامین میں خوش نصید کس لئے کیوں اللہ تعالی نے تدلی کے کائنات کے بعد بے شمار وقلتات کو پیدا کرنا ہے جس میں چرین ورین شجر و حجر سب کو پیدا کیا مگر مجھے اشرب المخلوقات جننسان بنایا جس کو اخری نائب بھوری کا دردہ ادا کیا اور پرشتوں سے افصل پر آٹھیا اللہ تعالی نے حضرت آدم الاسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیات آدم الاسلام کو محبوس کرنایا تھا مگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں پر وزیلت آتا کرنایا تھا اور مجھے خودمت ہندو مجوسی سکھ مگر میں خوش مصیب ہوں اللہ تعالی نے مجھے سچا مذہب مذہب اسلام کا فرمائے اللہ تعالی نے انسانوں کی بسکتہ آخری کلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا سکھ گوا تھا جس کو پچھلی کتابوں کے لیے مہینی قرار دیا تھا جنیا سرے لو بیان کرنے والا اور تصدیر کرنے والا تھا میں اس قرآن کا مانے والا ہوں جو تاقیامت آنے والا انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور جس کی افاظت کا ذکمہ خود اللہ تعالی نے دیا ہے اس وقت دنیا میں قرآن اکدیس کے بعد چار فقہ کو مانا جاتا ہے جو ایمام اعظم نمائم اکسافر ایمام مبو حنیفہ ایمام آمد بن خمبر ایمام شافع اور ایمام مالک نے دیکھی میں اس نسیف جہاں تمام ایماموں کے ایمام ایمام اعظم اور ایمام مبو حنیفہ کے امکر لئے ہوں جو سب ایماموں کے ایمام ہیں اور دنیا میں اوکے مانے والے سب سے زیادہ ہیں اس وقت مزیمان جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے مگر مطرک ممالک میں اعباد ہے جہاں انہیں پہی طرح امسکلات کا سامنا ہے مگر میں ایک ایسی ریاست میں قیدا کیا نیا ہوں جو نہ صرف ازاد ہے بلکہ ایک ایسی زمین کے ٹکرا ہے جس کو سکت نصیب بھی کہا جاتا ہے یعنی کشمیر جہاں اللہ تعالی نے ایسا حسن اور مسائل دیے جو دنیا کی کسی قطعے کو نصیب نہیں ہوئے سامین دب ہم اپلے شلاف کے کارنامے ان کا زمانہ بڑھتے ہیں تو دیتے والا والی جہتا ہے دکاش اس زمانے میں بھی ہوتا ہوں میں بھی تجہیم انسان کو دیکھتا اس سے پیس حفظ کرتا اس کی تحقیق اور میشن کا ساتھ دیتا مگر حسوس ہم اس زمانے میں نہیں تھے مگر اینگلی پاکستان اینگلی ایشیا اینگلی جو رب میں اس وقت اپنے آپ اور دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں ہوں ایک ایسے زمانے میں ہوں ایک ایسے بھیشن میں ہوں ایک ایسی تحقیق میں ہوں جس تحقیق کو تحقیق کے نیا اسلام امت کی نشان احسانیہ تجیدید حیائقی ہر لحاظت سے اس وقت مسلم میں امت سب سے بڑی اور آنگیر تحقیق ہونے کا عزاز حاصل ہے جس کے تارکل جس کے تارکل دنیا کے پانچوں بلیازوں میں موجود ہیں اور بیدار کی شورت کا قرآن کرتے ہیں میں ایک ایسے تحقیق کا دناکار جو ہوں جس کو تعلیم کے میدان میں غیر چلکاری سطح پر سب سے بڑی تحقیق ہونے کا عزاز حاصل ہے جس تحقیق کا نام تحقیق کی محاضر قرآن ہے میں دنیا میں اپنے آپ کو اس لئے سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں میں ایک ایسے زمانے میں ہوں جس زمانے اور بیتر میں دنیا اسلام کا عظیم مفققت فقرِ عمرتِ مسلم مبصر سنو قائدِ اقلاع علم کی دنیا کا عقبتہ مفسرِ قرآن محطر اور بقا کے رسولوں کی حمائیت پر میں بات اس لئے دنے وقت شاکر علیہ السلام جانٹر محمد دانگل کا ذریعہ سمبر دیکھنے در موجود ہیں لوگوں ایک زمانہ ایسے آئے گا جب دنیا کتابوں دنسابوں اور طریق میں پڑے گی کہ سرزمیر پاکستان پر مسلم دنیا کا ایک عظیم ستارہ چمکتا تھا اس سمکتے ستارے ایک عطان ڈاکٹر محمد دانگل کا دیتا اس مرد کے لندن شرط کا گھڑ ارسانیت کے دنوں پر ڈراغ علم عمل محط جس کی پہچاند کی ہزاروں دابوں کا مفننیت تھا جس کے دار و تبلیم سے ہزاروں ایر مسلم مسلمان ہوئی جس نے مردہ دنوں کو زندہ کیا بے زمیر لگوں کا زمیر جگایا جس نے رسل نوگا محمد عدی صلی اللہ صلی اللہ علم بنایا جس نے انسانیت کو علم کا غنہ دیا قلم کا خیار دیا جس نے مسجدوں گیٹوں سلیسانوں چٹوں میں توفید و رسالت کا لارہ غنر دیا جس نے جہاز و تحسل کردی کا فرق بتایا جس نے گناہ کی طرف اچھنے والے قدموں کو نیکی کی طرف موڑا جس نے انسانیت کو دینے کا صلیقہ دکھایا جس نے انسانیت کو شعور دیا جس نے مردہ دنوں کو جلہ بچی جس نے جنو جوانوں کو کتابوں کی طرف راگر کیا جس نے سینما کی طرف سوچنے والے قدموں کو مجھدوں بچھر موڑا جس نے نو جوانوں کے ہاتھ سے بندوق لے کا نکلن سبا دیا جس نے انسانیت روح دیا جس نے ہرمین چنفیان کے بعد دنیا کا سب سے بڑا استماعی اتقاف کیا جس نے ہر سال پاکستان میں ملت دنیا اسلام میں سب سے بڑی قلال مستفیل عرصدی الگرس جب یہ صاحب شیخ اسلام قرطر محمد قادری کے بارے میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے پھیک کریں گے کاش میں میں سوچ نسیبو کیونکہ مینے سوچ اسلام قادری قادری کازمان 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 کازمان